بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنائے آپ لوگ کیسے ہو آپ تو یہاں پہ توڑی موسم سر تھا اور مجھے سردی لگ رہی تھی اچھا جی سنائے اچھا میرے ایک فرینٹ تھی یہی لائے میں آتی ہے روبینا تو ماشاءاللہ سے ہم اور آپ سب آپ زیادہ دعائیں کریں گے اس نے کل مجھے کمنٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں کی دعائیں لگ گئی ہیں ہم بہت زیادہ لائے میں ان کو دعائیں دیتے تھے اور کہا کہ میرے جس مسئلے کے لیے میں ہم آپ لوگوں سے کہہ دیتے تو وہی پورے مسئلے ہمارے حل ہو گئے اور میرے زندگی واپس آ گئی ہے اور میرے بھی واپس آ گئی ہوں تو ماشاءاللہ اب میں نے کہا کہ سبو کا ٹائم ہے اور میں سب فرینٹ سے یہ بات اب کروں کہ انشاءاللہ یہ تو ہم زیادہ دعائیں مطلب کریں گے تو اس نے تو ہمیں یہی میسج کیا تھا کہ آپ لوگوں کی دعائیں لگ گئی ہیں تو بس ہم انشاءاللہ دعائیں آپ کرتے رہیں گے اور سب کیلئے کرتے رہیں گے تو جن کے بھی مسائل ہیں اس طرح اور جو بھی مطلب کسی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ شرم بلکل آپ لوگوں نے شرمانہ نہیں ہے اور آپ لوگوں نے یہی کہ مطلب بات سب سے اللہ میں مطلب کہا کرے یا کامنڈ میں بھی آپ لوگ کہے سکتے ہو کہ ہمارے لئے دعائیں کرے دیکھیں نہ کتنی ان لوگوں کی اس بیچاری پر روبینہ پر ہماری دعائیں ماشاءاللہ اللہ حول والا قوات اللہ بلہ لگ گئی ہے تو مجھے تو یقین ہو گیا ہے اور ایک کسی اور نے بھی اسی طرح میسیج کیا تھا کہ دعائیں آپ لوگوں کی لگ گئی ہیں تو روبینہ نے تو بلکل ہفتہ پہلے بلکل رو رہی ہی تھی اور کتنی ٹینشن میں تھی وہ تو یہی ہمیں کہتی تھی کہ دعائیں کریں دعائیں کریں اور سارا نے بھی مجھ سے کہا ہے میں نے ماما کو ان کا وہ میسیج اور وہ سکرنشاٹ لی ہیں ان کی اس سے جو کہا تھا کہ ماما کو میری طرف سے کہنا کہ میرے لئے دعائیں کریں تو ان کے لئے بھی دعائیں شروع ہو گئی ہیں رات کو میں نے پورے ان کے میسیج اس کو سکرنشاٹ لے کے اس کو سینڈ کیا ہے ورسپ پہ تو بس ہم یہی دعائیں بھی کرتے رہیں گے اور جو جو بھی آپ لوگوں کی کوئی بھی اگر پریشانی ہو یا کسی کی بھی کوئی پریشانی ہو تو وہ ایلوی میں لا کے بتایا کریں پھر ہم ان کا بھی اسی طرح مطلب وہ ہماری دعائیں کے لسٹ میں آ جاتا ہے تو ہم ان کو بھی دعائیں دیں گے اور میں تو آج بہت خوش ہوں کہ روبینا خوش ہو گئی ہے اور ان پر ہماری دعائیں لگ گئی ہیں تو ان کے جتنے بھی مسئلے تھے الحمدللہ وہ پورے کے پورے حل ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی لئے بھی آپ دعائیں کروں گی اور ہم سب ایک دوسرے کی لئے دعائیں کریں گے اور ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں گے تو اور سنائیں یہ میں اس لئے آج کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں لگی ہو اس میں سے کوئی سرنیک بندیں آتے ہیں جو ان سے اللہ تعالی راضی ہو اور ان کی دعائیں یہ روبینا پر لگی ہو تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ سب کی لئے دعائیں کریں گے اور آپ سب جو بھی میرے میسج پڑھ رہا ہے تو ان سب سے میں یہ کہتی ہوں کہ پلیز پلیز ہمارے لئے دعائیں کریں اور میرے لئے بھی دعائیں کیا کریں یہ زندگی بہت کم ہے بہت زیادہ کم ہے ابھی ہمارے محلے میں ایک آدمی تاور بلکل ٹک ٹاک آیا اور بلکل مالی حالات اور سب کچھ بھی ٹھیک ہیں اس بیچاریوں کا بلکل اچھے حالات ہیں اور دیکھیں نا رات کو آیا کھانا کھایا اور تو پھر جب سونے لگا تو سو گیا تو ان کے ساتھ چھوٹی بچی بھی تھی تو جب رات ہو گئی اور یہ سانس نہیں لے سکتے تھے پتہ نہیں یا مطلب نین میں خرات ہے وہ جو تیستیز بندہ لیتا ہے سانس تیستیز لیتا ہے تو ان کی بیٹی نے کہا پاپا کیا ہو گیا ہے آپ کو پاپا کیا ہو گیا ہے آپ کو تو جب بیٹی گئی تو اس کے موہ سے موہ پہ مطلب وہ بلڈ کے وہ وومیٹنگ کر رہا تھا اور پھر اس نے ماما کو کہا اور لوگوں کو کہا کہ یہ تو پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی اور جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو پاپا ختم تو یہ ہماری زندگی اس چھوٹی سے زندگی کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے ہم بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جانا بھی ہیں اور موت کا ذائقہ بھی ہم نے چکنا ہوگا تو یہ مطلب کتنے ٹک ٹاک تھے کانا بھی کائے اور کوئی بیماری نہیں تھی کوئی کسی نہ بی پی نہ شگر نہ ہٹٹے کچھ بھی نہیں ہو اب یہ پتہ نہیں کہ یہ کس طرح ان کے ڈیٹ ہو گئی ہیں اور بس موہ سے وہ بلڈ دور وہ آ رہا تھا تو اب ختم تو بہت زیادہ میں مطلب ہوں میں بہت افسیٹ ہو گئی ہم نے کہا کہ ہم کتنا محنت کر رہے کہ ہمارے مطلب وارچ ٹائم پورا ہو جائے اور ہمارے لئے یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو دیکھیں میں نے کہا کہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے تو یہ ہے کہ عامال نیک مطلب نیک ہونے چاہیے اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ میں اگر آپ لوگوں سے کوئی بھی بات مطلب کہوں گی تو وہ میں یہ کہوں گی کہ نماز پڑھا کریں نماز پڑھا کریں کسی کو دوکھہ نہ دیا کریں کسی کی عزت کو خراب نہ کیا کریں اور نماز پڑھا کریں سب سے زیادہ میں اس پہ وہ دیتی ہوں کہ نماز پڑھا کریں دیکھیں پورے چوبیس گھنٹوں میں اگر ہم یہی پانچ پانچ مین دس دس مین ایک ایک نماز پہ لگتے ہیں تو اگر ہم یہی آدھا گھنٹا یا ایک پورا گھنٹا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں تو یہ ہماری لئے اچھا ہوگا یہ جو بھی ہم کریں گے تو ہماری لئے اچھا ہوگا موت کے وقت قبر میں اور موت کی سختی سے ہر چیز سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بچہ فرمائیں گے آرام سے نماز پڑھا کریں اور نماز پڑھنے کے بعد فوراں نہ ہے تو کرسی پڑھا کریں تو جانت داریک جانت میں آپ لوگوں گے اگر اسی ٹائم اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو موت آجائے تو جانت تو فوراں ایتو کرسی بھی پڑھا کریں اور آخری یہ دو ایک دو منت کل پہ لگتے ہیں یہ کل پڑھا کریں لوگوں کے شروع سے محفوظ رہ ہوگے لوگوں کی باتوں سے محفوظ رہ ہوگے اور کوئی بھی آپ کا کچھ بھی نہیں انشاءاللہ بگاڑ سکے گا اگر آپ لوگ آجائے کرسی پڑھے اور آخری کل پڑھے جادو سے آپ لوگ محفوظ رہ ہوگے اور باہر کے ہاتھ ساتھ سے محفوظ رہ ہوگے اور رزق میں عسط ہوگی تو یہ پڑھا کریں اور میں اور کے آپ لوگوں سے کہوں بس یہ ہی میں کہتے رہوں گی کہ نماز پڑھا کریں اور ایک دو سے دعائیں لیا کریں اور آج میں نے بلکل یہ علاق جو آپ کے لئے بھی بنایا ہے چھوٹا یہ پتنے کتنے من پر ہوا ہوگا لیکن یہ جو میں نے بنایا ہے تو یہ بھی میں نے اس لئے بنایا ہے کہ یہ ہمارے ایلوی میں جو آتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ آدمی جو بھی آتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے تو یوں سے کنزلتا ادھر ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان سے اب دعائیں لیں گے ہم ان سے انشاءاللہ دعائیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی تو پسند ہے جو رو بینا پہ ہماری دعائیں لگ گئی ہیں تو میں تو حیران ہو گئی کہ ان کی سخت مسئلے اور مسائل حل ہو گئے ہیں کہ واقعی میں حیران ہو گئی جو رو بینا سے ہم ایلوی میں پوچھیں گے کہ اور کیا ہوا ہے اور کس طرح ہماری دعائیں لگ گئی ہیں جو کہ وہ بہت خوش تھی کل اور پوری رات میں نے خوش مطلب بہت خوش ہو کے گزاری ہے اور دو رکعہ شکران ایک نفل بھی میں نے پڑھیں کہ الحمدللہ الحمدللہ رو بینا کے مسئلے حل ہو گئے ہیں تو بس آپ میں بند کرتی ہوں میں تک بھی گئی ہوں ابھی واقع بھی کیا ہیں اور اب گھر جا رہے ہیں تو بس گھرہ ہم آ گئے ہیں تو تینک یو اور اللہ حافظ اور میرے مجھے بھی آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھنا ہوگا اور ہاں لاسٹ میں جو میں آپ لوگوں سے ایک بات کرتی ہوں لاسٹ میں میں آپ لوگوں سے یہ بات کرتی ہوں کہ ایک تو ہیون ہے جو کہ مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں ایک روحانیت ہے جو ہمیں بہت سپورٹ رکھ کر رہے ہیں اور ایک یوسرا ہے جو کہ میرے بیٹی بھی بن گئی ہیں اور چوٹی بھی ہیں تو یسرا بھی اور ایک سارا اور ایک مشرف اور شینوں یہ اتنے لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جن کا میں نام لیتی ہوں اور لے رہی ہوں تو یہ لوگ اور ایک عابد ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ساتھ دینے والے ہیں تو پلیز سب کو سپورٹ کریں ویڈیو دیکھیں اور دوسری ویڈیو میں میں پھر اور فرنس کے نام بتاؤں گی لیکن آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے اور ان کو ویڈیو دیکھا کریں اور فل فل واج کیا کریں تینک یو اللہ حافظ